حکومت اور مذہبی جماعت کے معاہدے کے بعد جیٹی روڈ سے رکاوٹیں ہٹنے لگی ہیں اور راستے کھلنے لگے ہیں مظاہرین نے وزیر آباد جیٹی روڈ خالی کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ سٹیج سے مظاہرین کو روڈ خالی کر کے پاک میں منتقل ہونے کی ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں تو آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں حکومت اور مذہبی جماعت کے معاہدے کے بعد جیٹی روڈ سے رکاوٹیں ہٹنے لگی ہیں جبکہ راستے بھی کھلنے لگے ہیں مظاہرین نے وزیر آباد جیٹی روڈ خالی کرنا شروع کر دیا ہے اسٹیج سے مظاہرین کو روڈ خالی کر کے پاک میں منتقل ہونے کی ہدایات بھی دی جاری ہیں تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت اور مذہبی جماعت کے معاہدے کے بعد جیٹی روڈ سے رکاوٹیں ہٹنے لگی ہیں اور راستے کھلنے لگے ہیں راستے کھلنے لگے ہیں مظاہرین کو وزیر آباد جیٹی روڈ خالی کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے اور انہیں پارک منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت اور مذہبی جماعت نے مذاہرات کے بعد جو ہے راستے کھولنے شروع کر دی ہیں اسٹیج سے مظاہرین کو روڈ خالی کر کے پارک منتقل ہونے کی ہدایت کی جا رہی ہے مذہبی جماعت سے مذاہرات کے بعد مظاہرین نے روڈ خالی کرنا شروع کر دیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ سے مظاہرین کو روڈ خالی کر کے پارک منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی گئی ہے وزیر آباد کے مناظر ہیں جہاں پر مذہبی جماعت کے جو مظاہرین ہیں انہوں نے روڈ خالی کرنا شروع کر دیا ہے رکاوٹیں ہٹنے لگی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مظاہرین کو پارک منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان مذاکرہ تیپ آ چکے ہیں اور اس کے بعد رکاوٹوں کو ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ مظاہرین نے بھی روڈ کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے مظاہرین کو روڈ سے پارک منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں بالکل آپ کو اہم خبر سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں حکومت اور مذہبی جماعت کے معاہدے کے بعد جیٹی روڈ سے رکاوٹیں اب ہٹنے لگی ہیں جبکہ راستے کھلے لگے ہیں مزید بات کریں گے معنی معنی نیر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر عالم بتائے گا اس وقت آپ یہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں تمام جو مظاہرین اس وقت سڑکوں پر موجود تھے اور رکاوٹیں بھی یہاں پر کھڑی کی گئی تھی مظاہرین کو اب پارک میں منتقل ہونے کا کاج آ رہا ہے رکاوٹیں بھی ہٹائی جاری ہیں جو بالکل آج راہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مزید جماعت کے مذاکرات کے بعد جو ہے وہ منیب الرحمن صاحب نے آ کر یہاں پر جو ہے وہ لانگ مارچ کے شرکات سے خطات کیا اور تفصیلات سے اگاہ کیا تو جو موجودہ کنٹینر پر مزید جماعت کی قیادت موجود ہے اب ان کی طرف سے جو ہے وہ اعلانات وغیرہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے جیٹی روڈ جو ہے وہ خالی کرنا ہے اور جو مہدہ حکومت کے ساتھ ہمارا تیپ آیا ہے اس مہدے کی جو ہے وہ عمل درامت تک جو ہے وہ ہم وزیرہ باد میں ہی موجود رہیں گے تو ہم نے بھی چونکہ عمل درامت کرنا ہے مہدے پر تو اس حوالے سے جو ہے وہ لانگ مارچ کے شرکا کو جو ہے وہ جیٹی روڈ سے ٹرافک وغیرہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اعلانات کی جا رہے ہیں اور شرکا کو کہا جا رہا ہے کہ جیٹی روڈ سے محلقہ جو عمل درامت پارک ہے اور بینکر پارک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلے گراؤنڈ بہت بڑی گراؤنڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنی ٹرافک کو اور خود کو جو ہے وہ موسکل کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے تو اعلانات کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کے شرکا نے جو ہے وہ یہاں سے مومنٹ شروع کر دی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پارک میں موسکل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جو بڑی بڑی کاریاں جو لانگ مارچ کے ساتھ لائے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گراؤنڈ میں اور پارک میں جو ہے وہ شف کرنا شروع کر دیا ہے تو اس عمل کے طرح جو ہے وہ کچھ ہی دیر تک جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے تک جو ہے وہ جیٹی روڈ پر ٹرافک بہال ہو جائے گی اور آمدورف جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ جاری ہو سکے گی جی ٹھیک ہے راستے کھولنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے مذہبی جماعت سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے سٹیٹ سے مظاہرین کو روڈ خالی کر کے پارک میں منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں فہد بھٹی بھی ہمارسات موجود ہیں ان سے مزید افسرہ جانتے ہیں فہد بھٹی روڈ خالی ہونا شروع ہو گیا ہے رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں کیا صورتحال ہے کیا اپڈیٹ سے آپ کے پاس ملکل مزید جماعتوں کا جو دھرنا یہاں پر وزیر آباد میں جاری تھا اس میں پر دارہ روز سے دھرنا جو ہے وہ ختم نہیں کیا جارہا مین روڈ سے جو ہے وہ کارکنان کو ہدایات کی گئی ہے کہ مین روڈ کو کھول دیا جائے مین جیسی روڈ کو اور تمام کارکنان جو ہے وہ مین روڈ سے ہٹ کر اپنا دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے دشتہ رات مفی ملیبول رحمان اور مزید جماعت جی فات بھٹی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا رابطہ وال کرنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ رات یہاں پر مفی ملیبول رحمان وفت کی امرہ پہنچے تھے مزاہرین نے روڈ کو کھالی کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہساتھ مزاہرین کو پارک میں منتقل ہونے کی ہدایات بھی کی جارہی ہیں بلکل پارک میں منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی جارہی ہیں اور آپ مناظر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو مزاہرین ہیں انہوں نے سڑکیں خالی کرنا شروع کر دی ہیں اور پارک میں وہ منتقل ہو رہے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے رکاوٹوں کی تو رکاوٹیں بھی اب ہٹائی جا رہی ہیں جی ٹو روڈ کو کلیر کیا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کو یقیناً وہاں پہ جو رہائش پذیر ہیں علاقہ مکین ہے ان کو مشکلات کا بھی سامنا تھا اور فوڈ سپلائز کے اگر بات کی جائے اور دیگر سامان کی بات کی جائے تو منڈی سے رابطہ منکتہ ہونے کے باعث یقیناً کافی مشکلات کا سامنا تھا جو کہ مشکلات اب حال ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اسلام آباد کا رو کریں گے وہاں پر رکاوٹوں کی کیا صورتحال ہے اسمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے اسمان ناغاہ کیجئے گا دیکھیں بارہ روز سے جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں غیر یقینی کی صورتحال تھی وہ گزشتہ روز حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بعد تمام معمولات زندگی اب بحال ہونا شروع ہو چکی ہے یہ فیضاباد فیضاباد کا مقام ہے جہاں پر میں موجود ہوں اور مظاہرین کی جانب سے فیضاباد آنے کی کال دے رکھی تھی جس کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد کی انظامیہ نے اعتجاج کے پیش نظر اس مقام کو مکمل طور پر سیل کر دیا تھا اور فیضاباد کے مقام پر پولیس رینجر ایف سی پنجاب پولیس اور دیگر عزلہ سے منگوائی ہوئی پولیس کو یہاں پر تائنات کیا گیا تھا اور کنٹینرز لگا کر رستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا میرے کیمرمین ارسلان بلوچ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ مری روڈ ہے جس کا اسلام آباد سے آپ راولپنڈی میں داخل ہوتے ہیں کنٹینرز آپ کو پڑے رستوں کو مکمل طور پر فیضاباد کے مقام پر بند کیا گیا تھا صرف اور صرف اسلام آباد کی آئی جی پی روڈ کھلی تھی جہاں سے جہاں سے لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد آنے جانے کے لیے رستہ استعمال کر رہتے ہیں اس کے علاوہ نائنٹ ایوینیو اور سیری نگر ہائیوے بھی راولپنڈی اور اسلام آباد میں موف کرنے کے لیے کھولی گئی تھی لیکن جو بارہ روز تمام سڑکے سڑکے اور راولپنڈی کی اگر ہم بات کریں تو راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں اور رابط راولپنڈی تیزامیہ نے بارہ روز سے بند راستے کھولنا شروع کر دی ہیں اسمان جاویز صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسمان جاویز بہت شکریہ آپ کا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعت اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے بعد اب مظاہرین نے جو ہے روڈ کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے رکاوٹے ہٹائے جا رہی ہیں تیرہ نکاتی جو معاہدہ تھا اس پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے جس کے بعد بند رکاوٹوں کو کھولا جا رہا ہے ٹرافک کو بحال کیا جا رہا ہے اور مظاہرین نے بھی روڈ خالی کرنا شروع کر دیا ہے وزیر آباد میں مظاہرین کو روڈ خالی کر کے پارک میں منتقل ہونے کی ہدایات دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی بند راستوں کو کھولنا شروع کر دیا گیا ہے